السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر جس غلط فہمی کا ہم ازالہ کرنے والے ہیں جس ٹوپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ دھوبی کے یہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے یعنی وہ لوگ جو معاشرے کے اندر کپلہ دھونے کا کام کرتے ہیں جو دھوبی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں جو کھانا ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے ان کے یہاں کا کھانا ناپاک ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی تعلق سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف تو یاد رکھیں کہ جو دھوبی ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر کپڑا دھوتا ہے اس کے یہاں پر کھانا کھانا بلا شبا جائز ہوتا ہے یعنی جس طرح دوسرے مسلمان ہوتے ہیں جس طرح عزیز و اقارب کے یہاں پر ہم کھانا کھا سکتے ہیں اسی طرح دھوبی کے یہاں پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کھانا جائز نہیں ہوتا ہے ان کے یہاں کا کھانا ناپاک ہوتا ہے تو وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے یہ ان کی جہالت ہے بلکہ سیدی سرکار آلہ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دھوبی کے یہاں کھانا کھانا جائز ہوتا ہے اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کا کھانا ناپاک ہوتا ہے یا کھانا نا جائز ہوتا ہے یہ محض باطل ہے میں امید کرتا ہوں جو لوگ اب تک اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے غلط فہمی سے باہر آ جائیں گے تو اسی کے ساتھ ودا چاہتا ہوں تب تک کے لیے خدا حافظ